کی بات کریں اکتر قدیش کی نوابوں نے دل لکھنے کے لئے رنگ تک کھیلا اور دیپا ولی میں سمبردھن کرتے تھے اب آپ کو معلوم ہے نوابوں نے کیسی دیوالی بنائی نوابوں کے وقت کی دیوالی میں یہ ہے کہ سبھی کہاں وہ پوجہ لکشمی گانیشکی نہیں کرتے تھے لیکن اپنے محلوں کو شراغوں سے سجاتے تھے اور جنتا کے ساتھ شریک ہوتے جس کے بہت سے اداران ہیں کہ رنگ بھی کھیلتے تھے اور اب آپ دیکھیں جو سنگیت کے ہمارے پانچ گھرانے اسلام میں تو موسیقی آرام ہے شیطان کی آواز کہا گیا ہے گانے بجانے کو تو لیکن وہ پانچ گھرانے جو سنگیت کے ہم کو پرابت ہوتے ہیں لکھنوں کے وشیش ستار کا تبلے کا تھومری کا کتھک کا گھرانہ اور خیال کا یہ پانچوں گھرانے صرف واجد علی شاہ کی دین ہیں اور ان کی تیس کتابوں میں پانچ کتابیں صرف سنگیت پر ہیں تو انہوں نے سموردھن بھی کیا اور سرکت بھی کیا اپنی جنتہ کا دل لکھنے کے لیے ان کے ساتھ جڑے بھی اسے لکھنوں کی دیوالی میں ایک گنگا جمنی ادا ہے انگریجوں کے زمانے میں انگریج کبھی انہوں نے کوشش کی اپنا نہیں ایسا نہیں کچھ اس پر کوئی پابندی یا اس طرح کا دمن کی نیتی انہوں نے اختیار ہی نہیں کی میں تو اس کا سمرتھک ہوں اور دیوالی تب بھی اچھی طرح سے ہوتی تھی وہ آلگ اپنے ستھا کے لیے جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی ہو ہوئی ہو لیکن تیوہاروں میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی ہم نے اپنے بچپن میں بھی دے میں تو ایک طرح سے بہت بچہ رہا ہوں گے لیکن پیدا ہوا تھا اس لیے اس کی پرچھائیاں تو کچھ دنوں بعد تک رہتی تھی ہم نے محسوس نہیں کیا کہ کبھی کوئی کمی کسر رہی ہو اور یہ تیوہار سب کو منگل میں ہو میری طرف سے اندر شب کامنا اور لڑکنوں کی دیوالی کا جو رنگ ہے اس کی تحجیب اور اس کے نفاست اور اپنے سے زیادہ دوسرے کو مہتو دینا اور ریکھانکیت کرنا جس کا ارث ہے پہلے آپ جی دھنیوات